اس گلام کا نام کیا تھا زید اب زید جب حضرت خدیجہ سے حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن زید نے حضور کو دل دے دیا حضور کو دل دیا حضور سے عشق کیا حضور زید کے دل میں آگئے ٹھیک بات آگی حضور زید کے دل میں آگئے زید کون سب جانتے ہیں زید بن حارس زید بن زید کون یہ بھی بتا دو کتنی قیمتی ہستی ہے پورے قرآن میں نام لے کے کسی صحابی کا ذکر نہیں آیا پورے قرآن میں نام لے کے کسی صحابی پورے قرآن میں جس صحابی کا نام آیا ہے وہ حضرت زید ہے یہ ایسے ہی نہیں مرتبے ملتے کہ شراب بھی پیتے رہو جوے بھی کھیلتے رہو زنا بھی کرتے رہو لڑکیوں سے عشق بھی لڑاتے رہو اور پھر ہم مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک پڑھ کے ایک جلسے میں شریک ہو کے ایک جلوس پہ گلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کنارہ لگا کے ہم تو عاشق رسول ہیں بھائیو سب کرتے رہو لیکن اتنا ضرور کہوں گا عشق ہوتا ہے تو دل میں حضور آتے ہیں اور حضور آتے ہیں تو انقلاب کیا آتا ہے اب زید حضور کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے جہاں حضور جانے زید جدر جانے زید جدر جانے زید حتہ کے ساتھ میں جہاں کوئی نہیں گیا وہاں بھی زید طائف کی وادیوں میں حضور کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے جس کو لے گئے کون زید ٹھیک زید زید ایک دن منہ میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے زید ایک دن منہ میں حضور کے پیچھے پیچھے زید کے گاؤں والے ہج کو آئے تھے کہاں آئے تھے بولنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ توجہ اس طرف ہے کہاں آئے تھے زہد کے گاہ والے واپس گئے زہد کے والد حرسہ سے کہا اوہ حرسہ تو اپنے بیٹے زہد کے لیے روتا ہے تڑپتا ہے بھی لگتا ہے رو رو کے آنکھیں سجاتا ہے تجھے نین نہیں آتی ادھر ادھر دیوانوں کی طرف پھرتا ہے ارے تیرے بیٹے کا پتا مل گیا تیرے بیٹے کا ایڈرس مل گیا کہاں ہیں میرا بیٹا تیرا بیٹا مکہ میں ہے اور مکہ میں بھی اس کے پاس ہے جو ہاشمی اور متلبی نصب رکھتا ہے اور یہ ہاشمی متلبی لوگ بڑے نیک ہیں با مروت ہے پریزگار ہے بڑے اچھے لوگ ہیں اے حرسہ جا اور اپنے بیٹے کو زہد کو ان سے لے کر کیا ان کا نام محمد ہے اور سنا ہے بہت پاک دامن ہے بڑے نیک ہیں بڑے سکھی ہیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا یہ سب اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں وہ صادق بھی ہے وہ امین بھی ہے وہ سچا بھی ہے وہ امانتدار بھی ہے اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا اس لیے جا تیرا بیٹا تجھے مل جائے گا حرسہ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا مکہ آئے آنے کے بعد پتا پوچھا وہ صادق کہاں رہتا ہے وہ امین کہاں رہتا ہے وہ محمد کہاں رہتا ہے وہ حاشمی متلوی کہاں رہتا ہے لوگوں نے بتایا اور اس کے بعد حضور کے دروازے پہ گئے اللہ کے رسول وہاں رہے آنے کے بعد حرسہ کہتے ہیں میں نے جب ان پہ پہلی نظر ڈالی تو میں تو ڈھیر ہو گیا میں حیران رہ گیا کلیجہ پکڑ کے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے اتنے خوبصورت تھے اتنے حسین تھے اتنے جمیل تھے واللہ ارے سب حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر حسن ان کی ملاہت کی قسم کھاتا ہے اور میرا امام یوں فرماتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نویر بنارہ سبالو بتا دو وہ کتنے خوبصورت تھے واللہ حضرت عائشہ کے پوچھنے پہ کہا تھا جب سرکار عائشہ نے پوچھا تھا آقا آپ زیادہ خوبصورت نہیں ہے یوسف تو میرے آقا نے کہا تھا آئشہ میرے حسن کسری میں ایک حصہ میرے بھائی یوسم کو دیا گیا ہے ارے جس کو ایک حصہ ملا اس کا سرابہ دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی مگر جس کو پورا پورا حسن ملا اس کا سرابہ نہیں بلکہ اس کی انگلی دیکھ کر جان ٹکڑے ہو گیا مگر فرق دیکھو فرق عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی مگر جھوڑی نہیں وہ ٹکڑے ہی رہ گئی یہ حسن یوسف ہے مگر ان کی انگلی کا حسن دیکھ کر شان ٹکڑے بھی ہوا اور جھوڑ بھی گیا ہے زندہ ماں زندہ ماں ماں ماشا اللہ ماشا اللہ حسن یوسف صرف توڑتا ہے کیا کہنے ہیں حسن یوسف صرف توڑتا ہے حسن مصطفیٰ توڑنا بھی جانتا ہے جھوڑنا بھی زندہ ماں وہ کمان حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں میں نسار تیرے کلام پر اوہ ملی یوں تو کس کو زمان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں مصار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں تو کرو تیرے نام پہ جان فدہ اوہ کرو تیرے نام پہ جان فدہ کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ ایک جان نہ بس ایک جان نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں ماشاءاللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو ہمارے دادا مرشید حضور مفتی عظم کہتے تھے کیا کہتے تھے کہتے تھے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پاپر نسارا کروں میں تیری کفش پاپر نسارا کروں اور میرا دین و عیمہ فرشتے جو پوچھے تمہاری جانی نشارا کروں میں تمہاری جانی نشارا کروں تو اللہ و بر بات ان کو پہنچ رہی حارسہ نے حضور کو دیکھا بات دور نہ نکلے توجہ حارسہ نے حضور کو دیکھا توجہ بات ان کو پہنچ رہے اختتام کو پہنچ رہے حارسہ نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے رہا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے اور یہ خوبصورتی حضور کی پوری نہیں بتائی اللہ نے بلکہ اپنی گہرت کے پردے ڈالے جس کو چھپایا وہ اتنا خوبصورت نظر آیا اگر اللہ انہیں بے حجاب کر دیتا تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوتا اس لئے کہ جب سورج کو پردوں میں رکھا ہے تو دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے نبی کو پردوں میں رکھا تو فائدہ اٹھا لیا اگر نبی بے پردہ اٹھاتے ہیں ایک بھی حجاب اٹھتا تو کروڑوں تور بنتے نظر آتے ہیں بلکہ بات یاد آئی سن لیجئے اللہ کرے حضور کی عظمت دل میں مزید پیدا ہوں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے جبریل آتے تھے تو الگ الگ شکل روپ میں آتے تھے آقا نے کہا ذرا اپنی اپنی اصلی شکل تو دکھا دو تو جبریل نے پردے اٹھائیں اور ستر ہزار پر کھول کر کے دیکھا کہا حضور یہ میری اصلی شکل ہے دیکھ لی حضور نے دیکھا اور مسکر آیا تو جبریل کو بھی پیار آیا جبریل نے کہا میں نے تو اپنا آپ دکھایا نہ پردے اٹھا کے آپ بھی پردے اٹھا کے دکھائیے سرکار نے کہا تم نہیں دیکھ سکوگے ہم دیکھ نہیں سکوگے اس لیے کہ خدا نے ایسی آنکھیں پیدا نہیں کی جو محمد عربی کے حسن کو بے ہجاب دیکھ سکتا ماشا اللہ ماشا اللہ جب ان کا ہجاب اٹھانا ہوتا ہے تو پھر لا مقا پہ بلایا جاتا ہے کیونکہ عرش بھی نہیں دیکھ سکتا کرسی بھی نہیں دیکھ سکتا سکرا بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ کون جہاں دکھانا اور دیکھنا ہوتا ہے تو مجھے دیکھ لیں میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے یہ اگلا گنوان ہے لیکن اپنے آقا کے شان تو سمجھو مسلمان عشق کیا عشق کیا عشق کرو دشمن نیم عشق کے لیکن وہ فلم والی مکاری مت کرو عشق کرو صدیق اکبر کی طرح فاروق عظم کی طرح عثمان گنی کی طرح مولا علی کی طرح ساند کی طرح فعید کی طرح تلہا کی طرح زبہر کی طرح خالد بن ولید کی طرح اوے سے قرنی کی طرح مصب ابن عمیر کی طرح سید ابن مسیب کی طرح گوثِ آزم دستگیر کی طرح غریب نواز کی طرح وارثِ دیوہ کی طرح مقدومِ اشرف کی طرح امام اہل سنت کی طرح عشق کر تو دکھر کر دکھر دنیا نہ غلام بنی تو پھر کہنے ہارسہ کہتے میں نے سراپا دیکھا دھیر ہو گیا میں نے کہا اے محمد صادق الامین سنا ہے کہ میرا بچہ زید نام کا آپ کی غلامی میں ہے اتنی رقم لایا ہے یہ سب رقم لے لو میرا بچہ آزاد کر دو میرا بچہ مجھے دے دو حضور نے مسکرا کے کہا اگر آپ کا بچہ آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے میں روکوں گا نہیں مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک بیٹا جدہ ہو کر اپنے باپ سے مل جائے میں جدائی نہیں چاہتا میں تو ملانا چاہتا ہوں بس شرط اتنی ہے کہ وہ تمہیں پہچان لے اور پہچان کر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے میں اس کو بھیج دوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں آواز دی زید زید ادھر آؤ زید آئے انہیں پہچانتی ہو پہلی نظر میں زید نے دیکھا جی آقا یہ میرا اببہ ہے ہارسہ وہ وہ میرا چچہ ہے زید یہ تمہیں لینے آئے کون اببہ سوچ سکتے ہو ایک باپ جب برسوں بچھڑنے کے بعد بیٹے سے ملا ہوگا اور بیٹا برسوں بچھڑنے کے بعد باپ سے ملا ہوگا کیا جذبات رہوں گے جذبات سمجھ سکتے ہیں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم مسافروں سے زیادہ بچھڑنے اور ملنے کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے دددس بارہ بارہ پندرہ پندرہ دن کے بعد جب ہم لوگ گھر لوٹتے ہیں تو پلان یہ ہوتا ہے کہ سفر کی تھکن ہے اب گھر پہنچ کے بھرپور نین نکالیں گے لیکن دو جملے ساری تھکن مٹا دیتے اور بھلا دیتے کہ یہ ماں مسکر آگے کہتی بیٹا کیسا ہے اور بچی اور بچے لپٹ کر کہتے ہیں اببو اب آئے نا اب مت جانا بس ایک ماں کا بیٹا کہیں دینا اور ایک بچوں کا اببو کہہ دینا سعی کہتے ہیں پندرہ پندرہ دن کی تھکن چور کر دیتی ہے اور اسٹیج کے نازیموں کے القاب سے وہ خون نہیں بڑھتا جو ایک ماں کا بیٹا کہنے سے اور بچوں کا اببو کہہ دینے سے ہمارا خون بڑھ جاتا ہے اس جدائی کے بعد ملنے کے مناظر کو میں تصور کرتا ہوں تو میرا کلیجہ کافتا ہے جب حرسہ نے پہلی نظر میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہوتا تو حرسہ کے جذبات کیا رہے ہوں گے ایک باپ ہونے کی حیثیت اور جب زید نے مہینوں کے بعد نہیں بلکہ برسوں کے بعد اپنے بچھڑے اوبے باپ کو دیکھا ہوگا تو زید کے جذبات کیا رہے ہوں گے لیکن ہائر عشق ہائر عشق ہائر عشق عشق حرسہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تڑپ گئے لیکن جب زید نے اپنے باپ کو دیکھا اللہ کی رسول اللہ نے نبوت سے پہلے زید کو کہتے زید جب تُو نے پہچان لیا کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا چچہ ہے یہ تجھے لینے آئے ہیں زید دوڑ کر حضور کے پیچھے چھپ گئے اور پیچھے چھپ گئے کہا نہیں آقا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا یہ میرا باپ ضرور ہے یہ میرا چچہ ضرور ہے میں ساتھ نہیں جاؤں گا یہ سن کر باپ کی چیخیں نکل گئی اوہ زید تیرے لئے روتے روتے حال پرا کیا تیرے لئے روتے روتے آنکھیں سجا لیں نہ کھانا نہ پینا نہ سونا بلکہ امیر خسرو کے لہجے میں نہ آنید نینہ نہ انگچینہ نہ آپ آئے نہ بھیجے بتیا اوہ کچھ نہیں زید رات کو تیرے لئے تڑپتا ہوں سوتا نہیں کھانا نہیں کھاتا بھوکا رہتا ہوں روتا ہوں آکے سجاتا ہوں اور زید تو کہہ رہا ہے میرے ساتھ نہیں آگا اوہ میں تیرا باپ ہوں پھر اس کے بعد گلامی آقا کی اور آزادی باپ کے ساتھ تو گلامی کو ترجیح دے رہے آزادی پر زید نے کہا تھا بابا تو میرا باپ ضرور ہے لیکن اس کے اس سے ہو گیا ہے اب تیرے ساتھ رہ کر وہ سکون نہیں مل سکتا جو محبوب کے ساتھ رہ کر سکون مل سکتا ہے جو پیار اس نے مجھے دیا ہے وہ پیار باپ بھی نہیں دے سکتا باپ بیٹا کچھ نہیں دل اس کو دے دیا ہے اس کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا آپ گھر جا سکتے ہو میں باپ چھوڑ سکتا ہوں محبوب نہیں چھوڑ سکتا سنیو بس آپ کی عدالت میں آپ کے زمین کی عدالت میں اگر عشق ہو جائے عشق ہو جائے آدمی باپ چھوڑ رہا ہے عشق ہو جائے آدمی کیا چھوڑ رہا ہے باپ چھوڑ رہا ہے آپ کو کیسا عشق ہوا آپ باپ نہیں چھوڑ سکتے آپ باپ اور گناہ نہیں چھوڑ سکتے عشق عشق ہوا عشق ہوا عشق ہوا باپ چھوڑ دیا عشق ہوا آپ شراب نہیں چھوڑ رہی م departments جھوٹ نہیں چھوڑ رہی م strawberries زینF جھوٹ نہیں چھوڑ رہی م橙 مدین مدین مسم نواصل مبات سکت 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 کاروبار دل لڑکیوں کی حرام محبت نہیں چھوڑ رہے ہیں میں تو عشق کو جانتا ہوں عشق ہوتا ہے تو آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں عشق کے نام پہ ہم دراما کر رہے ہیں عشق کے نام پہ ہم تماشا کر رہے ہیں عشق کے نام پہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے بچے کو عشق ہوا تو اس بچے نے باپ چھوڑ دیا او جوانو تمہیں ایک ایسا عشق ہوا تم پاپ نہیں چھوڑتے لیکن اس بچے نے عشق کا حق ادا کیا انام کیا ملا اس بچے کو پتا ہے جب اس نے کہا نا اپنے باپ کو آپ چلے جاؤ باپ چھوڑ سکتا ہوں محبوب نہیں چھوڑ سکتا باپ تو چلا گیا لیکن پتا ہے انام کیا ملا ہارسہ باپ تھا یار باپ تھا باپ باپ ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں باپ چلا جائے تو باپ جیسا کوئی نہیں ملتا میں نے کہا بلکل نہیں ملتا لیکن عشق رسوہ نہیں کرتا زہد کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا باپ چلا جائے تو باپ اللہ نے باپ سے بڑی چیز جی عشق عشق ہراتا نہیں عشق جیتاتا ہے عشق میں باپ چھوڑا باپ کے دیکھو دوسرا خدا نہیں دوسرا باپ دوسری دوسرا خدا نہیں دوسری ماں نہیں صحیح ہے باپ چلا جائے دوسرا باپ مل سکتا ہے بولیں نہیں نا لیکن عشق کبھی رسوہ نہیں عشق اگر سچ زہد نے کہا باپ تو چلا جا بابا ملتے جلتے رہے لیکن تو چلا میں ترے ساتھ نہیں آنگا محبوب کو چھوڑ کے جیسے ہارسہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے کہا زہد تو نے مجھ سے اتنا عشق دیا کہ میرے عشق میں اپنا باپ چھوڑ دیا مکہ والوں کو بلا کے کہا مکہ والوں گواہ رہنا ہے اس نے میرے لئے باپ چھوڑا ہے نا آج سے زہد میرا بیٹا ہے بیٹا آج سے زہد زہد میں سوچوکش کو رسمان ہی ہونے دیتا ارے ہارسہ جیسا باپ چھوڑا محمد عربی جیسا باپ پھوڑا آج سے زہد میرا بیٹا ہے اور اس دن سے لوگوں نے زہد کو زہد بن حارسہ کہنے کی بجائے زہد بن محمد کہنا شروع کیا اور ماکانہ محمد جب تک آیت نہیں آگئی زہد کو دنیا زہد بن محمد کہہ کر کے بلاتی رہی یہ عشق ہے عشق بنارس والوں لیکن جب عشق آتا ہے دل میں حضور آتے ہیں اور جب حضور آتے ہیں انقلاب آتا ہے گھر جا کر صرف دو منٹ بیٹھ کر سوچنا اگر میں نے عشق کیا ہے اس میں حضور آئے ہوں گے نا جب اس میں حضور آگئے تو پھر حسد کیوں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جیسے کعبے کے بھوٹ اور نبی دونوں جمع نہیں ہوئے 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 نہیں ہوئے نا تو ویسے حسد کا بھوٹ اور نبی دونوں جمع اگر حسد ہے حضور نہیں تکبر ہے حضور نہیں زنا کی محبت ہے حضور اب بولو کیا کرنا طریقہ ایک ہی ہے توبہ کرو دل سے یہ سب گندے بھوٹ نکالو دل صاف کر دل صاف کر انقلاب آئے گا اور انقلاب آگیا سمجھ لینا حضور آگیا آخری بات تذکر دوں آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آگیا حضور آ جاتے ہیں آدمی ایک سکن میں بدلتا ہے ارز کر دوں حالانکہ ٹائم ختم ہو گیا لیکن ارز کر دوں ایک سکن ڈاوہ ہے میرا حضور آتے ہیں نا انسان ایک سکن میں بدلتا ہے ایک سکن میں ایک سکن میں حضور آتے ہیں ایک شخص ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں توہین کرنا مقصد نہیں اللہ میری نیت جانتا ہے بیان کے لیے صرف سہارہ لے رہا ہے سمجھ جاؤ ایک شخص ہے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتا ہے حضور دل میں نہیں آئے میرے اور آپ جیسا مسلمان ہیں کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہیں حضور نہیں آئے ابھی حضور نہیں آئے ڈاکو ہے لوٹے رہا ہے بڑی گینگ کے ساتھ بڑی ٹیم کے ساتھ لوگوں کو لوٹتا ہے توجہ اسی بات پوری ہو رہی ہے لوٹتا ہے لوٹتا ہے لوٹتا ہی نہیں مارتا بھی لوٹتا ہی نہیں پورے کافلے کو تنگ کر دیتا ہے بڑے بڑے کافلے والے ڈڑتے ہیں ادھر سے نہ جانا وہ ڈاکو پوری گینگ کے ساتھ لوٹ لے گا بس ایک مرتبہ کافلہ گزرا بڑا کافلہ کافلے میں کوئی کاری ساتھ تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے خدا کے سامنے جھگ جائے خدا کی یاد میں جھگ جائیں آیت نے دل پہ اثر کیا اس ڈاکو نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اب تک تس سے بھی دور ترے محبوب سے بھی دور صرف رسمی اور اسمی مسلمان تھا ماف کر دے توبہ کر دے توبہ کی دو آنسو ٹپ ٹپ آنکھ سے دھوئے دل میں حضور آ گیا توبہ کی ورکت سے دل میں حضور آ گیا حضور آئی تھے زندگی بدلی تھی کدی نہیں رویا اللہ کے لئے لوگوں کو رولاتا رہا آج حضور آ گئے تو رونا بھی آیا حضور کے لئے رویا رویا جلدی سے ساتھی آئے سردار سردار کیا بہت بڑا قافلہ ہے اس سے بڑا مال والا قافلہ کبھی نہیں آیا تھا سردار چلو لوٹتے ہیں سردار نے کہا تم لوٹو جاؤ اب میں کسی کو نہیں لوٹوں گا میں تو خود لوٹ گیا ہوں جو لوٹ جائے وہ کسی کو کیا لوٹ سکتا ہے جاؤ اب مجھے لوٹنے سے دلچسپی نہیں رہی جاؤ جاؤ سرد لوگوں نے کہا وہ کیا کہہ رہے ہو سردار کہا یہ دل اب لوٹا دیا یہ دل محمد عربی کو دے دیا دل میں یار بس گیا اب مال کا پیار نہ رہا اب میں نے لوٹنا نہیں ہے ڈکیتی کرنا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہے اب کیا ہوا دوسرے ساتھیوں نے کہا ارے لوٹنے میں سردار تھا ڈکیتی کرنے میں سردار تھا اگر تُو نے توبہ کر کے مدینے والے کو دل دیا ہے ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں مدینے کی سرکار کو دل دیتے ہیں توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر پلتے پلتنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور پھر دل میں خیال آیا اب جب ان کو دل ہی دے دیا ہے پڑو لکھو عمل والے بنو اس کے بعد مکہ گئے دو لاکھ حدیث زبانی یاد کی اور جب مکہ سے واپس آئے تو اتنے بڑے ولی بن گئے حضور کو دل دینے سے جو انقلاب آیا کہ گوست پاک کے بھی پیروں کے پیر بنے غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے اللہ اکبر اور جس دن ان کا ویسال ہوا ویسال بغداد کے ولیوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول بغداد کی گلیوں میں چل رہے ہیں ان ولیوں نے پوچھا سرکار آپ بغداد آئے ہیں کہا ہاں آج اپنے غلام کو لینے آیا ہوں آج اپنے غلام کو خود لینے آیا ہوں آج اپنے عاشق کو خود لینے آیا ہوں اللہ اکبر وہ کون عاشق تھا جس کو حضور لینے آئے تھے اسی کو دنیا حضرت فوزائل ابن عیاس کے نام سے جانتی ہے دیکھو ڈکیتی کرتے تھے دل میں حضور آئے ایک سکڑ میں بدلے کی نہیں بدلے بولو تبدیل ہوئے کی نہیں ہوئے اور اگر آپ اس کو حدیث میں دیکھنا چاہیں تو حدیث میں دیکھنا چاہے تو صحابی کی مثال دے دوں ایک جوان ہے مکہ میں جس کو دنیا فضالہ کیا جوان بڑا خوہ ہسمک جوان وہ ایک لڑکی سے دل لگا ہوا ہے وہ جوان دل لگی کرتا ہے ہسی مزاک کرتا ہے کعبے کا تواف کرنے جاتے تو بھی ہسی مزاک آتے تو بھی ہسی مزاک جب دل حضور سے نہیں لگتا تو کسی بھی کسی سے لگتا ہی رہتا ہے بس لیکن اس کو حضور سے بڑی دشمنی تھی کمر میں کھنجر باندھ کے رکھتا تھا جس دن ملیں گے اس دن قتل کر دوں گا ایک دن خوب دیوار شکن کہے لگائے اپنی دل لگی کی جس سے دل لگا ہوا تھا کعبے کا تواف کرنے کے لئے فضالہ گیا تو دیکھا کہ چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے پچھلا پہر ہے چاندنی رات ہے پچھلا پہر ہے کوئی کعبے کا تواف کر رہا ہے حیران دہ گیا کوئی اتنا بھی خوبصورت پوچھا چاندنی رات کے پچھلے پہر میں آپ کون ہے جو کعبے کا تواف کریں کعبے محمد ماشاء اللہ محمد صلی اللہ دل میں دشمن انگڑائیاں لینے لگے حضور کے ساتھ چلنے لگا لیکن یہ میرے آقا ہے اور صرف میرے آقا قاتل کو دشمن کو مسکران کے دیکھا مسکران کے یہ بھی تو سیکھو مسکران کے دیکھا اور پوچھا فوضالہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے اس نے کہا کچھ نہیں اچھا یہ نہیں سوچ رہا ہے اکیلے مل گئے چاندنی رات پچھلے پہر میں قتل کر دو مکہ کے لوگ خوش ہو جائیں گے قتل کر دو مکہ کے لوگ خوش ہو جائیں گے قتل کر دو مکہ کے لوگ خوش ہو جائیں یہی سوچ رہا ہے اب فوضالہ تو کچھ کہنے سے رہا حضور نے اپنے گورے گورے نرم و نرم خوبصورت ہاتھ اس کے سینے پہ مارے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا فوضالہ ایسا نہیں سوچتے کیا کہا فوضالہ ایسا نہیں سوچتے فوضالہ کہتے ہاتھ سینے پہ کیا لگا دشمنی ختم ہو گئی عشق پیدا ہو گیا فوراں کا کلمہ پڑیا پڑا کر مجھے بھی اسلام میں داخل کرنے ایک سکن میں عشق آیا عشق آیا حضور آگے دل میں فوضالہ نے کہا حضور ایک ارضی کروں کیجئے آپ کے ساتھ تواف کرنا چاہتا اجازت ہے کہ چلو کر لو اب فوضالہ میرے تصور میں دیکھو فوضالہ کا تواف قیامت تک لوگ تواف کریں گے ایسا تواف کس کو ملے گا فوضالہ دو قبلوں کا تواف ایک ساتھ کر رہے ہیں ایک کعبہ ہے اور ایک کعبے کا کعبہ ہے ماشا اللہ بولو کعبے کا تواف تو سب کریں گے لیکن دو قبلوں کا تواف فوضالہ تو کرنے کا دیکھو ایک سکن میں حضور دل میں آئے نصیبہ کیا ہوا دو قبلوں کا تواف تواف کیا اچھا حضور اب میں گھر جا سکتا ہوں ہاں جاؤ فوضالہ جاؤ فوضالہ اب نکلے دیر ہو چکی نہیں بہت وہ لڑکی جس سے پیار کیا تھا محبت کی تیشک کیا تھا اس کو لگا اتنی دیر تو فوضالہ کو نہیں لگتی جلدی سے تواف کر کے آ جاتا ہے لیکن اتنے سارے معاملات میں ٹائم ہو گیا فوضالہ جیسی اس کے گھر کی طرف سے گزرے وہ اپنے اوٹے پہ کھڑے انتظار کر رہی تھی جیسی فوضالہ گزرے اس کے گھر اب نہیں جارے رستہ بدل دی نظریں جھکا کے اپنے گھر جارے لڑکی نے کہا فوضالہ اوہ فوضالہ فوضالہ ادھر دیکھ ادھر دوا فوضالہ نے کہا اب نہیں آتا میں تیرے کام کا نہ رہا لڑکی نے کہا اوہ کیوں جاتے وقت تو کچھ زیادہ کہہ دیا دل لگی میں گستاخی کر دی دیوار شکن کہکہوں میں بے باقی ہو گئی کیوں کچھ برا لگا تو معاف کر دے اوہ کیوں نہیں میرے کام کا رہا کہا جب تک دل خالی تھا کسی سے بھی لگ جاتا تھا اب دل میں سچا یار آ گیا ہے سچا پیار ہو گیا ہے آمینہ کا لال دل میں بس گیا ہے میں تیرے کام کا نہ رہا اب دل میں وہ بادشاہ حسن آ گیا ہے اب کسی کے لیے پیار کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے یہ کہہ کر کے فوضالہ اپنے گھر کو چلے گئے ایک سکن میں ایمان لائیا ایک سکن میں عشق ہوا ایک سکن میں حضور آ گئے ایک سکن میں زندگی بدل گئی پیتیس سال سے عشق کر رہے ہو زندگی بدلتی کی کہیاں ایسا تو نہیں کہیاں ایسا تو نہیں کہ عشق کے نام پہ ہم دھونگ کر رہے ہیں جب مریں گے تو پشتائیں گے اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ آج نے ان کی پناہ آج مدد محمد سے مرنے کے بعد رو گے پشتاؤ گے دنیا سے جاتے وقت تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ابھی توبہ کرو ابھی معافی مانگو اور ابھی درود کی کسرت کرو نمازوں کی پابندی کرو پاک دامن ہو جاؤ دیکھنا جس دن حضور دل میں آئیں گے ہمیشہ چاہو گے کہ میں اکیلے رہوں یہ جو فون میں لگے رہتے ہو نا دل میں نہیں آئے شاید جب وہ آئیں گے دل میں تو سوچو گے اکیلے رہوں کیونکہ پتہ ہے جس کے دل میں آ جاتے ہیں وہ تنہا رہتا ہے زیادہ تر کیوں؟ دل میں ہو یاد تیری گوش اے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو عجل آئی ہو پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشای ہو ایک بار ان سے عشق کر کے دیکھو وہ جب دل میں آئیں گے جب تم رو گے نہ تمہیں کوئی ستائے گا تو ایسا لگے گا میں رو رہا ہوں کوئی میرے آنسو پوچھ رہا ہے میں بے چین ہو رہا ہوں کوئی مجھے تسلی دے رہا ہے مرنے سے پہلے سرہانے کھڑے ہوں گے کلمہ پڑھا رہے ہوں گے قبر میں تیرے پہنچنے سے پہلے وہ پہنچے ہوں گے تیری قبر کو روشن کر رہے ہوں گے حضور تاجی شریعہ نے کہا تھا آپ کی تلات کو دیکھا چاندی آپ کی تلات کو دیکھا چاندی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں عاشقوں کے بارے نیارہی کچھ الگ ہے آئیے سچے عاشق بنو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے بڑی معذرت کے ساتھ عشقوں کے نام پہ ہم صریف زیادہ تر لوگ دکھاوا کر رہے ہیں ڈراما کر رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں نکلو دھوکے سے نکلو رسم سے نکلو عشق کر کے دیکھو عشق کی دنیا کتنی بڑی ہے عشق کی کائنات کتنی بڑی ہے جس شہر میں قدم رکھتے ہو توجہ جس شہر میں قدم رکھتے ہو اس شہر کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جب شہر عشق میں قدم رکھو گے تو کبھی اوے سے کرنی سے ملاقات ہوگی کبھی گوثل آدم دستگیر سے ملاقات ہوگی کبھی گریب نواز سے ملاقات ہوگی کبھی بلال حبشی سے ملاقات ہوگی کبھی امام حسن سے ملاقات ہوگی کبھی امام حسین سے ملاقات ہوگی کبھی مولا علی سے ملاقات ہوگی اور جب ان شہر عشق میں ملاقات ہوگی لوگ صرف جا کے گمبت دیکھتے ہیں تم گمبت والوں کو دیکھا کرو گے شہرِ عشق کو بڑا عظیم ہے کوئی عشق کر کے تو دیکھے اسی لئے میرے امام نے پوری زندگی عشق کی دعوت دی اے عشق تیرے ست کے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد و میں دنیا سے مسلمان گیا آج عشق کے نام پر ڈراما کرتے ہو لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہو جس دن سچا عشق کرو گے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی انشاءاللہ آئیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے بدلو تبدیل ہو جاؤ انقلاب لاؤ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے استغفر اللہ ربی من کل زمب و توب علی و ما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں